ریڈی ملدیم کمار میں آپ کو حساب بتا دوں کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں اور ہر قسم کا پاکستان میں ان کو تحفظ حاصل ہے پاکستان میں جتنے بھی صوبے ہیں اور جتنے بھی منورٹیز رہتی ہیں وہ اپنے گردوارے میں جانے کے لیے آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں اپنے گرجہ کروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں اور عمران خان کی قیادت میں یہ قوم بن جکی ہے اور اس قوم نے جو ہے پہلی دفعہ جو ہے وہ جو انڈیا میں جو اقلیتیں ہیں جو محفوظ نہیں ہیں ان کے خلاف آواز بلند کی ہے ملدیم کمار آپ نے کہا کہ پاکستان میں ہندو اور سکھ لیڈر قتل کیے جا رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے اس بات کی کیونکہ جس سکھ لیڈر کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے قتل کے الزام میں آپ ملوث تھے اس کا نام تھا سردار سورن سنگھ سردار سورن سنگھ کے قتل کے کیس میں آپ ملوث تھے آپ کو دو سال جو ہے اس کی جیل ہوئی آپ پر ٹرائز چلی اور آپ نے جو اپنے بیان میں کہا کہ میں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں تو مجھے آپ بتائیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ نے پاکستان کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں آپ نے پاکستان کے لیے ایسا کیا کیا ہے جو آج آپ بھاگ گئے انڈیا اور وہاں پر اسائلم کی آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ کو انڈیا میں اسائلم لینا تھا تو آپ پاکستان کو کیوں بدنام کر رہے ہیں پاکستان میں کیا آپ کی بہو بیٹی آپ کی بہن کو تکلیف تھی کیا ہمیں تکلیف ہے ہمیں پاکستان میں کوئی تکلیف نہیں میرا میرا تعل تو میں پاکستان گورنمنٹ کی پوجہ کروں کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اپنے اقلیتوں کو بہت زیادہ تحفظ فرائم کر رہا ہے اور وی آئی پی جو ہے وہ پروٹوکول دیا ہے آپ دیکھیں میرا تعلق خیبر پختنپاہ سے ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ خیبر پختنپاہ حکومت نے پہلی دفعہ اپنے تمام ہندو بھائیوں کے لیے اور سکھ بھائیوں کے لیے شمشان گارڈ جو ہیں وہ سارے صوبے میں مہیا کے لیے فنڈ مہیا کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کرشن بھائی ہیں ان کے لیے جو قبرستان ہے وہ ہم مہیا کر رہے ہیں حکومت ان کو وہ قبرستان دے رہی ہے اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی فیسٹیولز ہوتے ہیں تمام مینورٹیز کے جس میں دیوالی ہے کرسیمس ہے ایسٹر ہے ہولی ہے سب صبحی سطح پہ منع جاتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو سکورلشپ مل رہے ہیں اس کے علاوہ بیواؤں کو کہ تیموں کو حکومت امداد دے رہی ہے تو آپ کو شرم نہیں آتے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں ہے آپ یہ بالکل غرط بات کر رہے ہیں بے بنیاد بات کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس کی مضامت کر دیں پاکستان میں ہم بہت خوشحال ہیں اور عمران خان کی جو سرکار ہے یہ سپیشلی مینورٹیز کو وی ای پی پروٹوکول دے رہی ہے آپ دیکھیں کہ کرتار پور بارڈر اس کا انیشیئٹر پاکستان گورنمنٹ نے سب سے پہلے لیا اور انڈیا کو یہ واضح کیا کہ پاکستان اپنی نہ صرف پاکستانی اقلیتوں کو بلکہ انڈیا کے اقلیتوں کو بھی مذہبی ازادی دینے کی کوشح ہے اس کے بعد سیالکورٹ میں ایک مندر کھلتا ہے اس کے بعد پاکستان کے تمام مندروں کو فسیلیٹیز دی جارہی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے منورٹیز کے مندر ہیں ان کے لئے پھولی کچھہریاں ہو رہی ہیں اسسٹنٹ کمیشٹر ڈی سی اور سارے ایم بی ایز مسلم پہلی دفائنٹرسٹ لے رہے ہیں ان کے مسئلے حل کر رہے ہیں میں بھارت آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ نے کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا دیا ہے آپ تو کرفیو لگا کے چھپیس دنوں سے کرفیو لگا ہے اور آپ نے ان کی زندگی موت کے برابر کر دیا ہے آپ انسانی حقوق دینے میں ناکام ہو چکے ہیں میں موضی کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ آپ بلدیو کی بات کو پھیلا رہے ہیں لیکن آپ اپنی حرکتیں نہیں چیک کر رہے ہیں کہ آپ نے دنیا میں بھارت کو کس موڑ بیلا کے کھڑا کر دیا ہے آپ نے کشمیرے کے ساتھ جو بربریت اور کشمیر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی آپ لوگ وہ ظالم حکمران ہیں جس کا کوئی حل نہیں انشاءاللہ جہاد ہوگا اور جہاد میں ہم سب پاکستانی کھڑے ہوں گے اور کشمیر آپ سے انشاءاللہ لیں گے اس لئے میں مضمت کرتا ہوں جو بلدیو نے کہا ہے اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ پاکستان کی منورٹیز خوشحال ہیں اور انڈیا کی منورٹیز جو ہیں وہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ وہاں پر خفا ہوں گی اور میں سپیشلی انڈین اپنے ہندو بھائیوں سے اور سکھ بھائیوں سے اور مسلمان بھائیوں سے اور کشن بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس قسم کے پروپیگنڈا کو آپ ربط کریں اور ہماری بات سنیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم خوش ہیں خوشحال ہیں پاکستان ہماری دھردی ہے پاکستان میں ہم جییں گے اور پاکستان میں ہم مریں گے پاکستان زندہ بار